شہر یار نے صاف صاف اپنی ماں سے کہہ دیا ہے کہ دیکھئے اب جو میں نے کرنا ہے وہ میں کر کے رہوں گا میں نے بہت آپ کی سن لی لیکن اب مزید نہیں کیونکہ میں نے اب اپنی ہی مرضی کرنی ہے اور عمل اس گھر میں واپس آ کر ہی رہے گی میں دیکھتا ہوں کہ کون اس بات سے اس کو روکتا ہے آخر اس کا بھی اس گھر پر پورا حق ہے جو حق آپ نے آئمہ کو دیئے ہوئے ہیں جب آئمہ کی اس لیت کھلے گی پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنے بڑی غلطی کر رہی ہیں اور کتنے بڑی بیوکوفی کر رہی ہیں اس لڑکی پر یقین کر کے کاش آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے اصل میں فاخرہ جانتی ہے کہ آئمہ کس طرح کی لڑکی ہے لیکن ایک مجبوری اور ایک لوگوں کو دکھانے کی خاطر وہ عورت خاموش بیٹھی ہے اور اسی کی ہی سائیڈ لے رہی ہے لیکن جن کی سائیڈ لینی چاہیے ان سے وہ بہت دور ہے اور ہر وقت ان دونوں بہنوں کے خلاف ہی محاذ کھڑے کرنے کے لیے تیار رہتی ہے لیکن بہت جلد اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا